اسلام علیکم ویورز میں سب کو ڈیلی جاب آکٹیٹ میں ویلکم کرتے ہوں آج اس ویڈیو میں پنجاب میں جتنے بھی پوسٹ آئی ہیں ان کے بارے میں میں آپ کے ساتھ کمپلیٹی انفارمیشن شیئر کروں گی آباؤڈ ڈیپارٹمنٹ کس کس دیپارٹمنٹ میں آئی ہیں آباؤڈ پوسٹ نمبرو پوسٹ کولیفیکیشن ایکسپیرینس آپ نے ان کے پر کیسے اپلائے کرنا ہے ان کی کیا ٹرمز اور کنڈیشن سے ان کی کلوزنگ ڈیٹ کیا ہے اور آپ ان کے پر کس طرح سے اپلائے کر سکتے ہیں یہ تمام انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہو لیکن اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹے سے ریکویسٹ کے اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ کینڈیڈیٹس تک جوبز کے پرچونٹیز پہنچ پائیں اور وہ ان پر اپلائے کر سکیں تو ہمارے پاس جو فرسٹ ڈیپارٹمنٹ ہے وہ ڈسٹرک ہالت آفیس بھاولپور کا ڈیپارٹمنٹ ہے اور اس میں ہمارے پاس پرائمڈی اور سکنڈری ہالڈیپارٹمنٹ میں جو پوسٹ ہمارے پاس وہ سینورٹری پیٹرول کی ہے اور اس میں جو آواتین کی تعداد ہے وہ سیونٹی فائیف ہے مردوں کی تعداد بھی سیونٹی فائیف ہے اور اس کے لیے آپ کے پاس میڈل پاس آپ کے پاس ہونا چاہیے سیٹیفکیٹ ہونا چاہیے اس کے علاوہ جو ایکسپیرینسٹ کینڈیٹ ہوں گے ان کو پریفرنس دی جائے گی ان کے اوپر اپلائے کیسے کرنا ہے آپ نے اپلیکیشن کو لکھنا ہے سادہ کاغذ پاروس کے ساتھ آپ نے اٹیسٹیڈ اپنے سیٹک کے ڈومی سیل اور آئی ڈی کارڈ کی فوٹو کاپیز کو اٹیسٹیڈ کر گیا آپ نے ساتھ میں اٹیچ کرنے اور اٹیچ کرنے کے بعد آپ نے چیف ایکسپیٹیو آفیسر ڈسٹرک ہیلت آتورٹی باولپور میں آپ نے سمیٹ کروا دینی ہے ان کی جو لاسٹیٹ ہے وہ 15 میں 15 میں 2020 تک آپ ان پر اپلائے کر نیکسٹ ہمارے پاس گورنمنٹ و پنجاب پرائیم ڈی ایڈسکنڈی ہیلتھ کے ڈیپارٹمنٹ زیلا اٹک میں ہے اس میں جو ہمارے پاس پوسٹ ہے وہ سینٹری پیٹرل کی ہے اور اس میں آسامیوں کی تعداد 100 ہے اور کالیفیکیشن اس میں میٹرک پاس ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ میڈل پاس اور میٹرک پاس ہمیں ادواروں کو ترچی دی جائے گی آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے جو کانڈیڈیٹس اس قابلیت پر پورا ادھرتے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے آپ نے درہاز لکھنی ہے درہاز لکھنے کے ساتھ کومیشن آتی کارڈ پنجاب کا دو عدد پاسپورٹ سائز تصاویر اور دیگر تمام اصناد کی تصدیق شدہ فوٹو کاپی کے ساتھ آپ نے چیف ایگزیکٹیو آفیسر ڈیسٹرک ہیلتھ آتھارٹی اٹک کے دفتر میں آپ نے جمع کروا دینی ہے اور اس کے ساتھ انہوں کے جو لاسٹ ٹیٹ ہے وہ بیس میئی ہے بیس میئی دو ہزار بیس تک آپ اپنی اپلیکیشنز ہیلتھ دیپارٹمنٹ اٹک میں جمع کروا سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ پرامری انسکرنڈی ہیلتھ کے دیپارٹمنٹ لاہور میں ہے اس میں جو پوسٹ ہمارے پاس ٹھوٹ ٹیکنالوجیسٹ ہیلتھ کی ہے اور سکیل سیونٹین ہے اس کے لئے جو کوالیفیکیشن رکوائرڈ ہے وہ بیسی سیکنڈوی ان کے ساتھ ان بائیلوجی زیولوجی مائیکرو بائیلوجی مولیکیولر بائیلوجی انوائرمنٹل ہیلتھ اگری کلچر انٹرمالوجی یا اس کے علاوہ میڈیکل ٹیکنالوجی میں آپ کے پاس ٹگری ہے تو اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس پوسٹ ٹیجویٹ ڈیپلومہ ان میڈیکل انٹرمالوجی اور ڈیزیز ویکٹر کنٹرول میں ہے تو بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں ایج لیمین ٹونٹی فائف سے لے کر ٹلٹی فائف ہے آپ نے اپلیکیشن لکھنی ہے اور اپلیکیشن لکھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے تمام جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو آپ نے اٹیچ کرنے ہیں اٹیسٹڈ copies of آپ کے ڈاکومنٹس اس میں ڈومی سیل سی این اے سی این اے سی کی جو ہے وہ کاپی اٹیسٹڈ اکیڈیمک سیٹیفکیٹ اور آپ نے ان کو سمیٹ کروانا ہے ان کے لاسٹ ٹین میں ہے ٹین میں ٹو تھاؤزن ٹونٹی تک آپ اس کو سمیٹ کروا سکتے ہیں اپنے سمیٹ کروانا ہے چیف ایگزیکٹیو آفیسر ڈسٹرک ہیلتھ آتھارٹی ٹونٹی فور کوپر اور لاہور اپنے ویدن ڈیو ڈیٹ ان اپلیکیشن کو سمیٹ کروانا ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے پنجاب سوشل سکیورٹی ہیلتھ مینجمنٹ کمپنی میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ پوسٹ ہیں جت میں میڈیکل سپیشلیسٹ آئی سپیشلیسٹ تجلیسٹ آئی سپیشلیسٹ آئی سپیشلیسٹ آئی سپیشلیسٹ آئی سپمپن کسٹت کوپناہ پوسٹ ہے اور اس میں بی ایس ای نرسنگ میں آپ کے پاس ہونے چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس میکٹرک پلاس جنرل نرسنگ کا ڈپلومہ میڈ بائی فی کا ہے تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آئی ٹی اسسٹنٹ سپورٹ سٹاف کی بھی پوسٹ ہے اس کے لیے بی سی ایس پلاس تری ایر ایکسپریئنس ہے تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں نمبر پوسٹر وان ہے ڈیفرنٹ ان کے سیلورٹی پیکجز ہیں جو ٹونٹی فائیو تھاؤزنڈ سے لے کر اور وان لیک ٹونٹی فائیو تھاؤزنڈ تک ہے اور آپ نے اس کے پر اپلائے کرسے کرنا ہے آپ نے آن لائن اپلائے کرنا ہے اپنے ان کی ویب سیٹ پر جانا ہے www.jobs.pjab.com.uk کی ویب سیٹ پر آپ جائیں گے اور وہاں سے آپ نے آن لائن ان کی اپلائے کرنا ہے ان کے لازٹ ٹونٹی فورتھ میں ہے چوبیس میں دو ہزار بیس تک آپ ان کے اپلائے کر سکتے ہیں ویورز اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسی طرح ڈیلی جوپ کے اپڈیٹ ملے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکوں کو پرس کریں ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ زیادہ زیادہ کنڈیڈیٹس تک جوپس کے اپرچونٹیز پہنچ پائیں وہ ان پر اپلائے کر سکیں تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ